ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تھا آج ہے بھی مجھے جلدی میری فلائی ٹائم میں نے نکلنا تھا لیکن میں ابھی تک رام سے پیٹھا ہوں کلاس میں نے ایک آب میں نے سوچا تھا آج میں نے سکپ کرنا لیکن پھر ٹائم ہو گیا تھا جب تک میری میٹنگز کانفرمیشن ساہی خیر سپم4 2018 ساہید dopo کرنا sitä ہی Steelٹیس وزحارل einem المقارب سائرلز. The amount was outstanding at December 31st 2003 but the proceeds were received in سارلس on February 7, 2004 and the exchange was 2.306. The directors of MZ delimited approved the financial statements on March 28, 2004. ہاں جی ہم نے چیزیں بیچیں ہیں. ستارہ زار دولار ان کی 24,000 ڈالرز میں ہم نے بیچ دیں دوسری کامپنی کو لیکن ہم نے جو اس کے ساتھ سائلنگ پرائیس دیکھ کی ہے وہ سارلس سارلس جو کرنسی اس میں کی ہے کیونکہ اسی میں ہمیں بعد میں پیسے آ رہے ہیں خیر پہلا کام تو ہمارے لیے آسان ہے ہمارے لیے کاسٹ آف سیل بھی ریکارڈیڈ ہے انوینٹری کو کریڈٹ کر کے سترہ زار ڈالر ریکارڈ کر دیں گے اور سیل بھی ہمارے پاس بڑی آسانی سے ریکارڈ ہو سکتی ہے کہ ڈیابیٹ ریسیویے بل 24,000 ڈالرز کریڈٹ سیلز اچھا یہاں سے جو ہم نے اب ریورس کیلکولیشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت ہم نے اس کو سیل کی ہے سیکنڈ سپٹمبر اس وقت ہمارے پاس ایکسچینج ریٹ تھا سیلس کا 2.224 اور جب وہ 31 دسمبر آتا ہے تو ریٹ ہو جاتا ہے 2.250 اور جب وہ ٹرانزیکشن ایکزیکیوٹ ہوتی ہے تو ریٹ ہو جاتا ہے 2.304 تو پہلے ہم بات کرتے ہیں جب ہم نے سیل ریکارڈ کی ہے 24,000 ڈالرز کی تو اس وقت ریٹ تھا 2.224 تو اس بندے نے ہمیں کتنے سالس دینے تھے اکارڈنگ ٹو ڈیابیٹ ایکسچینج ریٹ وہ ہمیں فائنڈ کرنے مطلب چوبیس ہزار روپیہ تھا ہمارے پاس چوبیس ہزار ڈالرز اس نے دینے تھے اور اس وقت ایکسچینج ریٹ تھا 2.224 تو اس نے ہمیں سالس دینے تھے 53,376 جب یہ رینڈ آیا ہے تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ریٹ ہو گیا ہوا ہے 2.250 اگر یہی چوبیس ہزار ڈالرز کے مطابق اب وہ ہمیں کتنے سالس اچھے ساری 2.224 سالس پر ڈالر ہیں اور چوبیس ہزار ڈالرز تھے تو ہمیں اس نے جو سالس دینے تھے 53,376 دینے تھے یہاں سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہم نے پہلی انیشل سیلنگ برائس اپنی فکس کر لینے 53,376 دینے یہاں leWee کرم ایک پہلی کی reinforcement ٹھیک نکا رہی موسیقی کسی میں سے نکال لیا کسی مجھے 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 جی جی تو ہماری جو اس کے ساتھ سیلنگ پرائس تھے ہوئی ہے وہ یہ ٹوانٹی فور تھوزنڈ ڈالرز کے حساب سے ساتھ ہو سکر ٹو پوائنٹ ٹو 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 کیونکہ ہمیں پیسے سارلسٹ میں آ رہے ہیں اس نے بتائی ہمیں سیلنگ پیس ڈالرز میں ہے تو یہ تھوڑا سا گھمار ہیں ساں جی تو اس کا مطلب ہے ہماری اس کے ساتھ جو سیلنگ پرائس تیہ ہوئی ہوگی وہ تریپن ہزار تین سو چھتر سالس ہوئی ہوئی ہوگی ٹھیک ہے جی اب ہمارا یہ اس نے ہمیں فورن کرنسی دینی ہے اب آگیا ہمارا تھرڈی فرسٹ ڈسیمبر ٹو تھاؤسنڈ جو بھی ہے یہ ڈیٹ جس پہ ہمارا ایئر انڈ ہو رہا ہے اب ہمیں اس نے دینے کتنی ہماری سیلنگ پرائس اس کے ساتھ ہے ہوئی ہے تریپن ہزار تین سو چھتر سالس اس اس وقت ڈالر کا ریٹ ہو گیا ہے ٹو پوائنٹ ٹو فائیو سیرو اب دیکھتے ہمیں کتنے ڈالر مل سکتے ہیں ٹو پوائنٹ ٹو فائیو سیرو تو ہمیں کتنے ڈالر مل سکتے ہیں ٹو پوائنٹ ٹو فائیو سیرو ہمیں تیس ہزار سات سو بائیس ڈالر مل سکتے ہیں جبکہ ہماری بکس میں رسیوے بلا کتنے رہے ہیں چوبیس ہزار چوبیس ہزار ہماری بکس میں رسیوے بلا رہے ہیں جبکہ ٹھرڈی فس ڈیسمبر کی ایکسچینج ریٹ کے مطابق ہمیں ملیں گے ٹیس ہزار سات سو بائیس جو ڈیفرنس ہے ہمارا مائنس چوبیس ہزار دو سو ستتر ڈالر کا وہ ایکسچینج لاس ہے تو ایکسچینج لاس ریبٹ ہوگا دو سو ستتر سے کریڈٹ ہوگا رسیوے بل دو سو ستتر سے ایکسچینج لاس ریکارڈ کریں گے یار علی تمہارا مسئلہ تو لمبا ایک منٹ میں تمہیں کوارڈینٹر کا نمبر میں اچھا ہوں ٹھیک ہے جی اب ہم پوائنٹ نمبر ڈی دیکھتے ہیں جو نیکسٹ والا ہے اس میں کیا تھا اچھا ڈی میں وہ فرماتا ہے جی ایم زیڈے لیمیٹیڈ باروڈ فور ہنڈرڈ ان ٹوانٹی سکس تھوزن رولینڈز آن مای ٹوانٹی فائیو ٹو ٹوانٹری اینڈ اس پیبر ان ٹو یئرس ٹائم ایکسچینج ریٹ ریلیوینٹ ٹو دی اب آف ٹرانزیکشن ٹو ڈالرز اس چلے جی اب ہم نے ایک اور کرنسی جو ہے اس میں لون لے گیا پچیس مہی کو ہم نے لیا ہے لون ہمارا جو فرسٹ یئر اینڈ آئے گا اس کے بعد ماشاء اللہ سے اوپر دوزار تین کبھی کر دیتا ہے کبھی دوزار اٹھارہ کر دیتا ہے اس نے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ تو ایسا کھیلا ہے کہ تباہی مچائی ہوئی بارحال اس نے چار لاکھ چھبیس ہزار رولینڈز جو ہے وہ لون لیا ہے ہم سمجھ رہے ہیں میں فور میں لیا ہے فر ایکزمپل اور یئر اینڈ ہمارا جون تھا اس وقت ریٹ ون پائنٹ ایٹ ہو جائے گا جس وقت اس نے فرس ٹائم لیا پچیس مہی کو تو ریٹ واز ون پائنٹ فائف لیٹر آن وہ ون پائنٹ ایٹ ہو جائے گا تو ہم پہلے لون کو ریکارڈ کرتے ہیں ون پائنٹ فائف کے حساب سے چار لاکھ چھبیس ہزار رولینڈز کا لون ہے چار لاکھ چھبیس ہزار رولینڈز ایکسچینج ریٹ ہمارا کیا ہے ون پائنٹ فائف رولینڈز ایس ایکل ٹو ون ڈالر مطلب ہمارا لون جو ہے وہ چار لاکھ چھبیس ہزار ڈیوائیڈڈ بائی ون پائنٹ فائف یہ ریٹ ہے لائیبیلٹی باز ٹو ہنڈرڈ ایٹی فور 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 ٹو ہنڈرڈ ایٹ ہمارا لون اب کتنا ہو گیا ہے اب ہو گیا دو لاکھ چھتیس ہزار چھے سو سٹھ سٹھ مائنس ٹو ایٹی فور تھاؤسنڈ ہمیں یہاں پر فورٹی سیون تھاؤسنڈ تھری ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی تھری کا ایکسچینج گین ہو گیا ڈیبٹ کر دیں گے ہم لون کو لون ہمارا کام ہو گیا پورٹی سیون تھاؤسنڈ تھری ہنڈرڈ تھرٹی تھری سے کریڈٹ کر دیں گے ہم فور ان ایکسچینج گین پورٹی سیون تھاؤسنڈ تھری تھرٹی تھری یہ ایک اور ڈبل اینٹری ہو جائے ٹھیک ہے جی اور یہ قویسٹن ہمارا اس طرح سے کمپلیٹ ہو جائے گا اس میں اگر آپ لوگ کے قویسٹنز ہیں تو وہ پوچھیں میں ڈونڈ نو کہ آپ لوگ کے مائک آج نہیں چل رہے شاید کچھ کڑبر لگ رہے جی مائک چل رہے ہیں آپ لوگوں کے معافی معافی ناچ لگتا مائک کیا آپ لوگوں کے بند ہیں یہ روز ہی سیٹنگ چینج کر رہتے ہیں جو بھی صاحب ہیں یہ کوارڈینیٹر اللہ اس کو پوچھے گا اچھا جی یہ پوائنٹس آپ کو سمجھ آگئے ہیں دونوں پوائنٹ جو سی اور ڈی تھے اس قویسٹن میں جو کل ہم پینڈنگ چھوڑے تھے ہم نے آج ہم نے کمپلیٹ کی ہیں ان میں کوئی مسئلہ ہے تو بتائیں جی کوئی پرابلم نہیں ہے لگتا ہے سب کو سمجھ آگیا اچھا اسی کے فارن کرنسی کے ہمارے پاس جو ہے وہ دو اور کوئیسٹنز باقی ہیں آپ لوگوں نے کسی نے گھر پہ تو نہیں کیا کوئیسٹن ماشاءاللہ ایویں ہی تائم دے دیا ہو گلتی سے نہیں کیا وہ بھائی کوئی ہوں ہاں کوئی چیئر چھوٹ میں بتاتے روحو مجھے بھی لگے کہ یو پیپل آر دیر کوئی چھوٹ میں بھی لگے کہ یو پیپل آر دیر چیئر 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 چھوٹ میں بتاتے روحو اس حلود اسان میں جو مگا ڈیو میکتر اس کے بارے کا بارے کا ایک کامیتران ان پاکستان ڈیو روزانے ڈیوہ شرد آباکستان ڈیو روزانے ڈیوہ سیاد ڈیو روزانے ڈیوہ یار مائک اب کیسے آن کروانے ہیں کیا کیا جائے اس بندے کا کچھ کرنا ہی بڑھے گا حسن صاحب کا ایک منٹ رکھے میں مائک سا آن کرانے کے کوشش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں اب یہ ہے کہ چلو انسانوں سے تو بات کر رہا ہے سر یہ ٹی اے ہی بدلنا پڑے گا آپ کو اپنا ہاں وہ ٹائم سے آتا ہی تھی ہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ پتہ نہیں کیا کوئی چلو ساتھی یہ نواز دیا ہمیں سی ایفی نے ریجسٹریشن صبح پھر میری نہیں ہو رہی تھی میں پہلے تو کافے دیر اس پہ گھومتا رہا ہوں آپ کو چاہیے کچھ پوری فیس دیں میری فلائٹ پوری فیس دیں آپ کو چاہیے کچھ پوری فیس دیں میں فیس نیٹ کر دیں میری فلائٹ میں نکل دیں جلدی کرو یہ ایک قویسٹن جس نے کیا تھا یہ میں نے کروا دیا ہے سی این ڈی یہ سمجھ آ گیا تھا آپ لوگوں کو جی سر جالے تو پھر واپس سمجھاتے ہیں جو قویسٹن ابھی ہم نے آئے شروع کرنے لگے تھے اس کو جلدی سے شروع کرتے ہیں میں لیٹی نہ ہو جو میں آرام سے اٹھاؤں مجھ pregnancy حانجی lake omega limited is incorporated and listed in pakistan on first may 2012 it acquired 20 000 ordinary shares in alwadi limited is the baby's company at a cost of aed dirham matlab 240 000 which was equivalent to six million dollar uh six million rupees the face value of this year is the aed 10 each ol intended to intends to hold the shares to avail benefit of regular dividend and capital gain okay uh yeah long term hold can answer raha hai wo trading kena chara shares mein to on first june 2013 awl was acquired by hilal limited mashallah ekor company ne usko acquire kar liya which issued three shares in hl in exchange of every four shares in awl mashallah or ne share exchange karli other relevant information is as under 31st march ko cash dividend announce hoa bonus shares announce with 10 percent final cash dividend announce hoa avasis ka koi taluk nii exchange forex wall is questions se utna jitna joe hai wo ifrs nine se connection and phir fair value per share at 31st december 12 first june 2013 ko kiya hai 31st december ko kiya hai exchange change rates kiya hai hem se chata kiya hai return when the amounts duly classified and the appropriate has that would be included in oh else statement of comprehensive income for the year and did 31st december for 13 in respect of the above invest 세as ndra marie two thousand and twelve ka this is our starting point کہ یکم مئی دو ہزار بارہ کو ہم نے ایک کمپنی میں بیس ہزار شیئرز ایکوائر کی ہیں تو یکم مئی دو ہزار بارہ کو جب ہم نے شیئرز ایکوائر کی ہیں اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق اس نے خود ہی ہمیں پاک روپیز میں اماؤنٹ بتا دی ہے کہ سکس ملین روپیز ہماری انویسٹمنٹ بنے گی تو یہ پہلی انویسٹمنٹ تو ہم ریکارڈ کر لیں گے بڑے آرام سے سکس ملین روپیز ہم نے جو ہیں وہ انویسٹ کی ہیں تو ہماری ڈبل انٹری بڑی آسان سی ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کو ڈیبیٹ کر کے اپنے بینک کو کریڈٹ کرتے ہیں یہ ہمیں سٹارٹنگ پوائنٹ کہ ہم نے ایک دبائی بیسٹ کمپنی میں ڈیبیٹ کیا ہے انویسٹمنٹ اس میں ہم نے اس کے شیئرز خرید دیں جس سکس ملین روپیز کی آئے ہیں ویسے تو اس نے درمز بتائیں ہمیں اور کریڈٹ کر دیا ہے بینک کو سکس ملین روپیز پہ اس نے بتایا کہ یہ درمز کتنے تھے ٹو ہنڈرڈ اینڈ فورٹی تھاؤسنڈ درمز اس کا مطلب ہے یہ کس ایکسچینج ریٹ پہ ٹرانسلیٹ ہوئے ہوئے ہیں سکس ملین ڈیوائیڈڈ بے ٹو ہنڈرڈ اینڈ فورٹی تھاؤسنڈ ہم کر لیتے ہیں تو ہمیں پتا لگ جائے گا کہ کیا ایکسچینج ریٹ تھا اس وقت پر درمز ٹو ہنڈی فائیو پر درمز ٹھیک ہے جی ٹو ہنڈی فائیو روپیز پر درمز ریٹ تھا جب ہم نے انویسمنٹ کی یہ ہماری انیشن انویسمنٹ تو ریکارڈ ہو گئی کتنے پرسنٹ شیئرز ہیں کیا ہیں اس کو بھی آپ چھوڑیں اچھا پھر وہ کیا فرماتا ہے فیس ویلیو ایک شیئر کی داثر پہ تھی اس کو بھی چھوڑ دیں اچھا اب ہوا کیا کہ ہم نے انویسمنٹ کی ہے فرسٹ میئی ٹو تھاؤسنڈ اینڈ ٹوالف کو ہمارا پہلا ایئر اینڈ اس کے بعد کون سا آ رہا ہے ٹھرڈی فرس دسمبر ٹو تھاؤسنڈ اینڈ ٹوالف آئے گا اس کے بعد ہم آکے چلیں گے ٹھرڈی فرس دسمبر ٹو تھاؤسنڈ ٹوالف کو جب ہم پہنچے ہیں تو فیر ویلیو ایک شیئر کی ہوگی ہوئی ہے تیرہ روپے ٹھیک ہے جی ایک شیئر اس وقت کتنے کہو گے تھرٹین درہم اب ایک شیئر تیرہ درہم کہو گے ہمارے پاس شیئرز تھے کتنے ہم نے دو لاکھ چالیس ہزار کے شیئرز ایکوائر کیے تھے اور فیس ویلیو ایک شیئر کی جو تھی وہ دس روپے تھی تو ہمارے پاس کتنے شیئرز تھے ٹوانٹی فور تاوزن شیئرز تھے ہمارے پاس اس کا مددب ہے دو لاکھ چالیس ہزار کے شیئرز تھے ایک شیئر اگر دس روپے تھا تو ٹوانٹی فور تاوزن ہمارے پاس شیئرز تھے اچھا اب کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں آئی ایفر ایس نائن کے مطابق انویسٹمنٹ ان ایکوٹی جلدی سے مجھے یاد کر رہے ہیں جب بھی آپ کسی ایکوٹی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو ایئر اینڈ پہ کس ویلیو پہ رکھتے ہیں فیئر ویلیو پہ اس کے گین کو آپ پی اینڈل میں لے جاتے ہیں ایکسپٹ یہاں پر انٹیٹی آپٹ کرتی ہے ٹو راؤٹ اٹھرو ایکوٹی ایسا ہی ہے ایکوٹی میں وہ روٹ کرتی ہے ایسے روٹ کرتی ہے تو پھر ہم اس کو فیئر ویلیو ریزاو میں لے جاتے ہیں اچھا یہ قویسٹن کہیں پرانے زمانے کا ہے جب جو ہے وہ یہ کلاسیفکیشن تھوڑی مختلف ہوتی تھی اس کو وہ پھر ہیلڈ فور سیل بولتے تھے جس کو انہوں نے ایکوٹی میں روٹ کرنا ہوتا تھا ہم یہاں پہ ایسامشن یہی لے رہے ہیں کہ یہ فیئر ویلیو کو ایکوٹی سے روٹ کرنا چاہتا ہے تو ایک شیئر اس نے جو دس روپے کا خریدہ ہوا تھا اب تیرہ روپے کا ہو گیا مطلب درہم کا ہو گیا ہے تین درہم پر شیئر اس کا جو فیئر ویلیو گین آگیا ہے یہاں پر تو شیئر اس کے پاس کتنے ہیں چوبیس ازار تو اگر ہم دیکھیں تو اس کے پاس جو گین آگیا ہے اس طرح سے اب اس کی جو انویسمنٹ انیشلی سکس ملین کی آ رہی تھی اب تھرٹین کا ایک شیئر ہے ٹونٹی فور تھاؤزنڈ شیئر ہیں تو یہاں سے میرے پاس سب سے پہلے تو درہم آ جائیں گے کہ اس کی انویسمنٹ ان درہم کتنی ہے ٹونٹی فور تھاؤزنڈ ملٹی پلائیڈ بائی تھرٹین اس کی تین لاکھ بارہ آزار درہم کی اب انویسمنٹ ہو گئی ہے اور اب ایکشینج ریٹ ترڈی فرس دسمبر ٹو تھاؤزنڈ ان ٹو کو کیا ہوا ہوگا اس نے وہاں ہمیں بتایا ہوا ہوگا اکتی دسمبر دوزار بارہ کوئی ایکشینج ریٹ اس کا انٹرسٹنگلی پچیسر پہ ایکشینج ریٹ پہ کوئی چینج نہیں آئی تو چلے کوئی ایکشینج گین لاؤس نہیں ہو رہا دریکٹلی سر سر یہ سر یہ مینشن ہے کہ ایٹ اکوائر ٹونٹی تھاؤزنڈ شیئرز ان کی کوسٹ ٹو فورٹی تھاؤزنڈ ہے اوہ اوہ ایکشینج ریٹ پہ چوبیس نہیں ہے یہ بیس ہزار ہیں یہاں بھی بیس ہزار کر لیتے ہیں تو انویسمنٹ کی ویلیو دو لاکھ ساٹھ ہزار ہے تینکیو ٹھیک ہے جی ایڈ دی ریٹ آف ٹونٹی فائیو کتنی ہوگی ہماری انویسمنٹ پہ ٹونٹی سکس تاؤزنڈ درہم ٹونٹی سکس تاؤزن درہم ٹونٹی سکس تاؤزن درہم ملٹی بلائی ٹونٹی فائیو ہماری انویسمنٹ ہوگی سکس پوائنٹ فائیو ملین ٹونٹی ہماری بکس میں انویسمنٹ کتنے پہ آ رہی ہے سکس ملین ہماری انویسمنٹ کتنے سے پانٹ گئی ہے فائیو ہنڈر تھا ڈیابیٹ کر دیں گے انویسمنٹ کو اور کریڈٹ کیا کر دیں گے آپ اس میں پوسی آئے ادھر کمپریہنسیف انکم اب آپ کے پاس ایک ادھر کمپریہنسیف انکم میں ریزر بن گیا ہے اور آپ کی انویسمنٹ سکس ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی تھاؤزنڈ پہ پہنچ گئی سکس پوائنٹ فائیو ملین ہنجی اب کیا ہو گیا سال اگلا چل رہا ہے اس سال کے دوران اس نے دو کام کی ایک تو اس نے فائنل ڈیویڈنڈ دیا ہے ہمیں مارچ تیرہ میں پھر اس نے ہمیں بونس شیئرز دیئے ہیں مارچ تیرہ کوئی اس کے بعد فرسٹ جون ٹوزن تھرٹین کو شیئر ٹو شیئر ایکسچینج ہو گئی تو کافی ساری ٹرانزیکشنز اس لیول پہ ہوں گی سب سے پہلے تو ہم کیش ڈیویڈنڈ ریسیف کریں گے پندرہ پرسنٹ کیش ڈیویڈنڈ ہمیں مل رہا ہے کیسے کالکولیٹ کرتے ہیں کیش ڈیویڈنڈ پندرہ پرسنٹ مل رہا ہے فیس ویلیوز کے اوپر ہاں جی ہمارے پاس بیس ہزار شیئرز ہیں ایک شیئر داس رویہ کا ہے اس کے اوپر ہمیں پندرہ پرسنٹ کیش ڈیویڈنڈ مل رہا ہے کتنا بن گیا جی ہے تھرٹی تھوزن تھرٹی تھوزن درہم ہو گئے اس وقت کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کیا ہے کس ڈیویڈ کو مل رہا ہے تیس مارچ کو تیس مارچ کے ایکسچینج ریٹ ہے ٹوانٹی سکس مائنٹ فائیف سیوین نائنٹی فائیف تھاؤزنڈ سیوین نائنٹی فائیف تھاؤزنڈ یہ تو ہماری ڈیویڈنڈ انکم ہے بینک میں ڈابیٹ ہو جائے گا سیوین نائنٹی فائیف تھاؤزنڈ ہمیں پیسہ آ جانے یہ کریڈٹ ہو جائے گی ہماری ڈیویڈنڈ انکم اس کے ساتھ ہی اس نے ہمیں ایک اور ڈیویڈنڈ لیا ہے وہ اس نے ہمیں شیئرز دیں ہیں یہی بیس ہزار شیئرز ہیں دس روپے کا ایک شیئر ہے اس نے دس پرسنٹ ہمیں جو ہے نا وہ دے دیا ہے شیئرز تو کتنے اس نے ہمیں شیئرز ایشو کی ہیں دو ہزار ایسے ہی ہے دو ہزار اس نے بانس شیئرز ایشو کر دی ہیں اب اس وقت اگر ہم بانس شیئرز کی بات کرتے ہیں جو دو ہزار ہمیں ملے فسٹ ساری تھرڈی فس مارچ ٹو تھاؤزنڈ اینڈ تھرٹین کو تو اس وقت کیا ریٹ ہے ہمارے شیئرز کا ٹا راڈی تو ہزار ٹا راڈی تو ٹا راڈی تو ٹا راڈی تو کیش ڈیویڈینڈ تو ہم نے رسیب کر لی ہے اب بات آگئی ہے ہماری یہاں پر شیئر ایکسچینج سے پہلے بھی شیئرز والا ڈیویڈینڈ جائے فرسٹ میں تھوڑی فرسٹ دسمبر ایکسچینج گین لس تو آ جائے گا بعد میں جب فیر ویلیو گائی لس انڈیویڈینڈ بھی آ جائے گا پہلا مسئلہ تو یہ آ رہا ہے کہ یہاں پر وہ اس نے اس کو سال بھی نہیں کیا اس بات کو بہرحل اس نے ہمیں دوزار اور شیئرز دے دی ہیں ان شارٹ یہ بھی ہمارے پاس ہو گئے ہیں اب ہمارے پاس جو شیئرز آ گئے ہیں ہمارے وہ بائیس آزار شیئرز آ گئے ہیں اس کو بائیس آزار ہمارے پاس شیئرز ہیں ویلیو میں کوئی چینج نہیں آئی ویلیو وہی ہے اب ہم واپس question پہ جاتے ہیں کتنے نمبر تھا یہ سیونٹی ون پیج تھا آئی تھے question number two تھا question number three تھا اچھا جی اب کیا وہ فس جون ٹو سن تھری کا ہمارے شیئر ٹو شیئر ایکسچینج ہے ہمارے پاس بائیس آزار شیئرز اے ڈبلیو آل کے پڑے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا ایک کمپنی ہلال لیمیٹڈ نے اس کمپنی کو ایکوائر کر لی اس نے کہا کہ تین شیئر ایچ ایل کے ایشو کر دیئے ان ایکسچینج اور فور شیئرز آف اے ڈبلیو آل اب یہ کیا ہوگا جی تین نئے ملیں گے چار کیا گئی ہیں ہمارے پاس بائیس آزار شیئرز تھے تو ہمیں کتنے ملیں گے بائیس آزار شیئرز ڈیوائیڈڈ بائی فور ملٹیپلائیڈ بائی تھری کتنے ہمیں ایچ ایل کے شیئرز مل جائیں گے کتنے نمبر اف شیئرز ہمیں ملیں گے اچھا سکسٹین فائیف انڈرڈ سکسٹین داؤزرڈ فائیف انڈرڈ اچھا اب اس کا ایک شیئر کتنے ہیں ایچ ایل کا ٹونٹی ایٹ نہیں یہ لکھے ہیں اس نے فیر ویلیو تھڑی فرس جون کی دی ہوئی ہے ہمارا اے ڈبلیو آل کا ایک شیئر تھا چودہ رپے کا اور ایچ ایل کا ایک شیئر اٹھارہ رپے کا تو جو ہم بیچ رہے ہیں ان کی بھی ویلیو آ جائے گی اور جو ہم رسیب کر رہے ہیں ان کی بھی ویلیو آ جائے گی بائیس ازار شیئرز ہمارے پاس پڑے ہوئے تھے ایک شیئر تھا فورٹین کب اس نے دیا ہمیں فرس جون کی ویلیو اور جو ہمارے پاس آئے ہیں وہ سکسٹین تھاؤزنڈ فائیف انڈرڈ ہیں ایک شیئر آیا اٹھارہ رپے زیرہ ویلیو نکالیں بائیس ازار کی کیا تھی اور اس کے بعد سولہ ازار پانچ سو کی کیا یہ تری ہنڈرڈ ایٹھ تھاؤزنڈ پہلے کی کس کی پہلے کی سار جی سر آپ نے نیٹ اماؤنٹ تو نہیں نکال دی نہیں سر نیٹ تو نہیں نکال دی تری ہنڈرڈ ایٹھ تھاؤزنڈ اچھا دوسرے والے کی ٹو نائنٹی سیون تاؤزنڈ ٹو ہنڈرڈ نائنٹی سیون تاؤزنڈ کتنا ڈیفرنس آگیا ہے سر یلیون ڈبل ون بس یلیون تھاؤزنڈ مرم کرنیوں کیا ہوں بیٹaison اللہ دوسرے والے کیانا مرم کرنیوں کیا ہے estánڈہ ٹو نمبر آیا تھے کتنا ہو گیا ہمیں 308000 11000 ملٹیپلائیڈ بائی ٹونٹی ایٹ 308000 روپیز کا جو ہے ہمیں لاؤس ہو گیا تو کیا ہو گئی تن سے میری انویسمنٹ کی ویلیو کام ہو جائے گی ڈیابیٹ کیا ہو جائے گا یہ ہم او سیئے میں تو نہیں چارج کریں گے یہ تو ڈی ریکنیشن ہو گئی ہے اس کی نئی انویسمنٹ ریکارڈ ہو گئی ہے یہ مہاری ایسا لاؤس ہی جائے گی لاؤس آن سیل آف انویسمنٹ ہے یہ کسی اب انویسمنٹ کتنی ویلیو پہ آ گئی ہے ہماری 6.5 ملین پہ آ رہی تھی پہلے اوپر یہ آخری ویلیو 6.5 ملین پہ آ رہی تھی اس میں سے 308 اور کام ہو گئی ہے اب کتنے پہ پہنچ گئی ہے یہ انویسمنٹ کی ویلیو 6192 ڈرپل زیرو 6192 ڈرپل زیرو یہاں تک پہنچ گئی ہے اب ہم یہ رینڈ پہ پہنچیں گے دیکھتے ہیں یہ رینڈ پہ کیا ہوتا ہے اور تو کوئی واقعہ اس طرح میں نہیں ہوا ہاں جی ہم پہنچ گئے 31 سنبر 2013 کو اور ایک شیئر ہو گیا وہ امی سشریہ پانچ کا اور ایک چینج ریٹ ہو گیا ہو گیا ہے 28.7 اگر ہمارے پاس نمبر اف شیئرز ہیں سولہ ہزار پانچ سو سولہ ہزار پانچ سو نمبر اف شیئرز ہیں اور ایک شیئر ہو گیا ہے 19.5 کا اسی اماؤنٹ ہو بھی 312000 312 نو سر یہ گھلے تھے 321 321 750 750 300 750 750 میں کروں اپنے کوڑوں ہی جائی جا رہے ہوں صحیحہ لے اچھ پیسے اپنے لو پاہ رہے ہیں اچھا جی اب اچھینج ریٹ کیا تھا اس وقت 28 پوائنٹ کچھ آ رہا تھا 31 دیسیمبر کا بہت جلدی ڈالی ہوئی ہے میں نے 28.7 28.70 تب ذرا انویسمنٹ کی ویلیو تو کلکولیٹ کریں 28.7 9234 انہی زیادہ فرق آ گیا نہیں بیٹا 321000 750 ملٹی بلائڈ بائے 28.7 بڑا گین آ رہا ہے دیان سے 9234 9234 ڈبل ٹو فائیو ڈبل ٹو فائیو اچھا جی انویسمنٹ بکس میں کتنی آ رہی تھی 6.9 اچھا جی انویسمنٹ بڑی بہت ہے یہ تو اچھینج ریٹ بہت زیادہ بڑھ رہ گیا ہے اچانک پچیس سے اٹھ کے 28 پہ گیا اور دوسرا ویسے کتنی گین آ گیا یہاں پہ سر گین آ گیا 3042 3042 ڈبل ٹو فائیو ڈبل ٹو فائیو ڈبل ٹو فائیو یہ آپ کا ایک طرف انویسمنٹ میں ڈابٹ ہو جائے گا سر 304 ٹیپل ٹو ہے بس ڈ پہ فائیو ڈبل ٹو فائیو ڈبل ٹو فائیو ڈبل ٹو فائیو ٹو فائیو اتنے سے انویسمنٹ آپ کی انکریز ہوگئی ہے دوسری طرف آپ کا گین آ گیا ٹو فائیو پیچھ نمبر پہ چلے جاتے ہیں تقریباً بہت پیچھے اچھا جی فیر ویلیو گین اس نے اس میں سے ایکسچینج گین اون ویلیویشن اس نے الادہ الادہ کیا ہم نے اکٹھا کر کے وہ کیا یہ ذرا نکالیں یہ والی فکر ہم نے جو ہے دو لاکھ چودہ آزار یہ کیوں نہیں نکال لی ہے اس وقت گین اون ویلیویشن اف اے ڈاویو ایل اون ایٹس ایکسیشن ہم نے یہ کٹھی نکال دی ہے دو ون فور پلاس سکس نائن تھری سکس نائنٹی تری یہ دیکھیں اس نے اس کو نا سپلٹ کیا ہے اس کو فیر ویلیو گین کو اور ایکسچینج گین کو اور ہم نے ان کو سب کو کٹھا کر کے ایک ہی جگہ پہ دکھا دی ہے کیونکہ پہلے اس طرح سے یہ انویسمنٹ کو الگ الگ کر رہا تھا یہ اس کو راؤٹ کر رہا تھا او سی آئی سے اور جو فارن ایکسچینج گین لاؤس تھے اس کو راؤٹ کر رہا تھا پی ای ایل سے تو ابھی ہم نے اس کو کٹھا ہی راؤٹ کیا ہے کہ پی ایل سے اس نے او سی آئی سے راؤٹ ہو رہا ہے اس کا ایکسچینج گین لاؤس بھی جس کے فیئر ویلیو گین لاؤسز جو ہیں وہ ادھر سے روٹ ہو رہے ہیں بہرحال اس کو سپلیٹ کرنا چاہیے اس کے بعد یہاں پر ہمیں ماننی چاہیے لیکن سپلیٹ کرنے میں ہماری محنت کافی ہونی ہے وہ ایک منٹ ہم کر لیتے ہیں فرسٹ جون 2003 کو ہمارا فیئر ویلیو گین کتنا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایکسچینج گین لاؤس ڈی ریکنیشن پہ لاؤس کتنا ہوا ہے اس وقت تک ہمیں فیئر ویلیو گین نہ ہو چکا ہوا تھا سیونٹی وان تھا جس دن ہم نے بیچی اپنے انویسٹمنٹ اس دن اس کی مارکٹ ویلیو کیا تھی فرسٹ جون 2003 کی بات کر رہے ہیں فورٹین پہ پہنچ چکی ہوئی تھی وہ انویسٹمنٹ اور ہماری بکس میں وہ انویسٹمنٹ اس سے پہلے کتنے پہ تھی جب ہم نے خریدی تھی ایک انویٹ سا ہمارے پاس بیس ہزار شیئرز تھے فورٹین کا ایک شیئر تھا روز 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 کیسے اس نے کیا ہے ہمارے پاس بائیس ہزار شیئر ایک شیئر چودہ روپے کا 308 کے جبکہ مانی انویسمنٹ تھی کسی کے سلوشن کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے کیا ہے اس کے سلوشن کو دیکھیں کیونکہ سپلٹ کیا ہے باقی ویلیو سیم ہیں لیکن سپلٹ کرنا ہے اس کو فورن ایکسچینج کے گین لاؤس کو اور فیر ویلیو کے گین لاؤس کو علیہ دا علیہ دا کہ فور ایکس کی وجہ سے کیا گین لاؤس سایہ ہے اور فیر ویلیو کا گین شیئر کی ویلیو میں کتنا بڑا کتنا زیادہ بڑا یہ والا ایک پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ والا یہ بائیس ہزار اس کے پاس شیئر تھے ایک شیئر اس کا چودہ روپے کا ہو گیا وہا تھا تین سو آٹھ روپے ہو گئی ویلیو اٹھائیس ہزار کے اٹھائیس کے حساب سے اس کی انویسمنٹ ایٹ پوائنٹ سکس ٹو فور ہو گئی ہے ایک سٹیپ ہم نے سکپ کیا ہے بیچ میں تو وہ سٹیپ وائز اگر آئیں گے تو ایک سٹیپ وہاں پہ سکپ ہوا ورز کو دوبارہ سکراتا ہوں گے ٹوٹل ویلیوز یہی آنی ہے تری زیرو فور ہی آنی ہے لیکن اس کو ہم نے دو سٹیپس میں یہاں پر سپلٹ کرنا ہے میں بھی اس کو نیچے ٹیبل میں پریزنٹ کر دے تو انظر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی یہ انویسمنٹ سب سے پہلے بیس ہزار شیئرز کی لیے گئی اور ٹوٹل جو انویسمنٹ کی ویلیو تھی وہ ٹو ہنڈرڈ اینڈ فورٹی تھاوزنڈ درہم تھی اور اس وقت ایکسچینج ریٹ تھا ٹوانٹی فائیو ویلیو آ رہی تھی سکس ملیا یہ سٹارٹ تھا دن لیٹر آن یہی جو ویلیو ہماری بڑی تو وہ ایکسچینج ریٹ کا ایک گین آ گیا تھا ہمیں تھرڈی فرس دیسمبر ٹو تھاؤزنڈ اینڈ ٹوالف پہ تو اس وقت ایکسچینج ریٹ کیا بن گیا ہوا تھا جب ہمارا فیفٹی تھاؤزنڈ کا گین آیا ہے اس میں پانچ لاکھ تیرہ روپے کا ہمارا ایک شیئر ہو گیا تھا یہی ہمارے جو بیس آزار شیئرز تھے وہ ایک شیئر تیرہ روپے کا ہو گیا تھا ہماری انویسمنٹ ہو گی تھی دو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی تھاؤسنڈ اس وقت ریٹ ہوئی پچیس روپے تھا ہماری انویسمنٹ اکتیس دیسمبر دوزار بارہ کو بڑھ کے سکس پائنٹ فائیف ملین پہ چلی گئی تھی اور ہمارا یہاں پر گین ریکارڈ ہو گیا تھا پانچ لاکھ پھر ہم پہنچے فرسٹ جون فرسٹ جون سے بھی پہلے ہم تڑی فرسٹ مارچ کو پہنچے ٹو تھو تھوزنڈ اینڈ تری اور ہم نے کیش ڈیویڈنڈ دیا اور ساتھ میں بونس ڈیویڈنڈ دیا کیش ڈیویڈنڈ ہم نے اوپر ریکارڈ کر لیا بونس ڈیویڈنڈ کیا ہوا ہمارے پاس جو بیس آزار شیئرز تھے وہ ٹین پرسنٹ اور بھڑ گئے دوزار اور شیئرز ہمیں مل گئے ہمارے پاس بائیس آزار شیئرز ہو گئے اب ہم نے جو چوتھی ٹرانزیکشن کی یہاں پر آ کے وہ ہم نے کیا کیا ہم نے اپنا شیئر ٹو شیئر ایکسچینج کیا اب ہمارے پاس بائیس آزار شیئرز تھے جو ہم نے اگینسٹ ایچ فور شیئرز تری شیئرز ہمیں ایک ہولڈنگ کامپنی کے ملے تو یہاں پر کیونکہ ہم نے اس کو ڈیر ریکیقنائز کرنا ہے تو یہاں تک ہم اس کو پہلے دوبارہ سے ری ویلیو کر رہے ہیں ان بائیس آزار شیئرز کو اس وقت جب یہ بائیس آزار شیئرز ہم ایکسچینج کر رہے ہیں ایک شیئر ہمارا چودہ روپے کا ہو چکا ہو اور اس وقت جو ایکسچینج ریٹ ہوا ہوا ہے وہ ٹوانٹی ایٹ ہوا ہوا تو ہم نے ان بائیس آزار شیئرز کی یہاں پر ویلیو نکالی کتنی ہو گئی ٹوانٹی ایٹ سکس ٹو فور ٹریپل زیرو ہاں ایٹ سکس ٹو فور ٹریپل زیرو اور یہاں پر ہمیں جو ہے وہ گین کتنا آیا سکس پینٹ فائیو سے ذرا کیجئے کس کا ڈیفرینٹ ٹو وان ٹو فور ٹریپل زیرو ٹو وان ٹو فور ٹریپل زیرو یہاں پر فیر ویلیو گین آ گیا ہماری انویسمنٹ اس ویلیو کو پہنچتی اب یہاں پر ہم نے اسی انویسمنٹ کو ڈی ریکنائز کر دیا اور نئی انویسمنٹ کو ریکارڈ کر لیا تو۔ جب ہم اس کو ڈی ریکنائز کر کے نئی کو ریکارڈ کر رہے ہیں تو ایوری اگینسڈ فور شیئرز حمی سے ڈی شئرز ہو رہے ہیں نئی انویسمنٹ ہمیں سولہزار پائنچ سو شئرز کی مل رہی ہے ایک شیئر جو سولہزار پائنچ سو شیئر ہے وہ اٹھارا رپے پر ایکسچینج ریٹ اٹھائیس رپے ہماری انویسمنٹ جو نئی نئی ہے وہ اپنی مانکی بنی ہے اٹھائیس کے اٹھائیس کے اٹھیک ٹرپل زیرو؟ ٹریک ہے؟ ایٹھریں ون ایٹھریں ٹھیک ہے نا اٹھائی سوڈگے ہیں فس جون کو فس جون کا اکچینج ریٹ اٹھائی سی ہے ہاں جی ایٹھریں ون سکس ٹرپل زیرو ہے ایٹھریں ون سکس ٹرپل زیرو یہ ہماری ویلیو بن گی ہماری بکس میں انویسمنٹ نے کیا رہی ہے جو ڈی ریکنیشن کے ٹائم پہ ہے وہ ایٹ سکس ٹو فور ٹرپل زیرو آ رہی ہے یہاں پر ان دونوں کا جو ڈیفرنس ہے ایٹ سری ون ایٹ جو پہلے آ رہی انویسمنٹ ایٹ سکس ٹو فور ٹرپل زیرو اور اب انویسمنٹ کی ویلیو آ رہی ہے ایٹ سکس ٹرپل زیرو یہاں پر ہمیں تھری زیرو ایٹ تاؤزنڈ کا لاس ہو گیا ہم نے یہاں پہ انٹری کیا انویسمنٹ کو کریڈٹ کر دیا اور اس لاس کو ہم نے پینڈل میں ریکارڈ کر دیا یہ پانچ نمبر تھا اب چھے نمبر پہ پہنچ گیا اب ہماری انویسمنٹ ہماری بکس میں کتنے پہ آ رہی ہے ایٹ سکس ٹرپل زیرو پہ آ رہی ہے اب آ گئے ہم تھرٹی فرس دسمبر ٹو تھاؤزنڈ اینڈ تھرٹین پہ یہاں پر اب دو چیزیں ہمارا جو ایک شیئر آ رہا ہے ہماری بکس میں اسلام علیکم آنجی تاہر نہیں ابھی نہیں نکلا اب میں کلاس پڑھا رہا ہوں بتاؤ جلدی سے اس بندے کو کہنا مجھے ڈاکٹرز آسپیٹل کا پاس ملے میں وہیں پہ رکھوں گا ایک منٹ میں اور میرے نا کراچی کے بلز پڑھے محمد کی ادھر ٹراؤ میں چلو ٹھیک ابھی میں بیزی ہوں اچھ اچھا میں نکل رہا ہوں پانچ سات منٹ میں ابھی میں بیزی ہوکے اللہ حافظ سوری یار میں نے فلائٹ کو کرنی ہے گھوم جانے میں نے آج ہاں جی یہ ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے بکس میں انویسمنٹ کی جبکہ ہمارے پاس ایک شیئر کتنے شیئر ہیں ٹوٹل سولہ ہزار پانچ سو شیئر ہیں اور ایک شیئر ہمارے پاس کتنے کا ہے بکس میں جو ریکارڈ کیا ہو اس وقت سولہ ہزار پانچ سو کا ایک شیئر ہے سولہ ہزار پانچ سو شیئر ہیں ایک شیئر ہمارے پاس ریکارڈیڈ ہے ٹھارہ روپے میں ٹھیک ہے جی اور اب یہ رینڈ جب ہمارا ہو گیا ہے تو شیئر کا ریٹ چینج ہو گیا ہوگا اس کی قویسٹن پر واپس جائیں یہیں سے چلیں اٹھا لیتے ہیں ایک شیئر اس کا اب جو اس نے قویسٹن میں دیا ہوا ہوگا کیا انیسی شریعت ہو گئی ہے یا بڑھ گیا ہوا ہے سوری انیسی شریعت پانچ کا ہو گیا یہ آپ قویسٹن میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں میں واپس آپ قویسٹن پر لے کے جاؤں کیا نمبر تھا قویسٹن کے سیونٹی ہاں جی یہ رینڈ کے اوپر اس کا جو ایک شیئر ہے وہ انیس شریعت پانچ کا ہو گیا ہو تو ہمارے پاس نمبر آف شیئرز ہیں سولہ ہزار پانچ سو ایک شیئر اس کا انیس اشاریہ پانچ کا ہو گیا ہو گیا پہل اٹھارا کا تھا مطلب دیر درم کا یہاں پر گیا پایا ہے تو کتنا فیر ویلیو گین آیا ہے سولہ ہزار پانچ سو ملٹی پلائیڈ بائے ہیں ون پوائنٹ فائیڈ جو اس کا ایکسچینج گین لوس بھی آ گیا ہے یہ ٹوانٹی ایٹ کی بجائے ابھی ایکسچینج گین ایکسچینج ریٹ کیا ہو گیا یہ رینڈ کے اوپر ترلی فرز سمبر ٹو تھاؤزنڈ این تھرٹین پہ ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ سیون ہو گیا تو اب اس کو ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ سیون کے ساتھ آپ کو گیپ کو نکالنا پڑے گا کی ٹوانٹی ایٹ پوائنٹ سیون پہ کتنے کی انویسمنٹ بن رہی ہے سولہ ازار پائنچ سو شیئرز ہیں آپ کے پاس ایک شیئر ساڑھے انیس روپے کا ہے اٹھائیس روپے کے حساب سے آپ کی انویسمنٹ اٹھائیس شیئر یا ستر کے حساب سے آپ کی انویسمنٹ کتنے کی بن رہی ہے اور اٹھائیس پہ کتنے کی بن رہی ہے جو دونوں کا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنس ہے نائن ٹو تھری فور ڈیبل ٹو فائف یہ دونوں کا ڈیفرنس آپ نکالیں گے وہ فارن ایکسچینج کین ہوگا یہ اب آپ کیلکولیٹ کر لیں کتنا بن رہا ہے وہ فارن ایکسچینج کین یا لاز کے طور کے اوپر ریکارڈ ہو جائے گا پوائنٹ سیون بن رہا ہے بیسیکلی پوائنٹ سیون ملٹیپلائیڈ بائی دو لاکھ روچی سزار مینے ہی لیے شامل دو لاکھ روچی سزار مینے ہی لیے شامل دو لاکھ پچیس ہزار دو سو پچیس ہی بن رہا ہے جی سیر تو یہ آگیا آپ کا ایکسچینج کین لاز آگیا دو لاکھ پچیس ہزار دو سو پچیس ٹھیک ہے جی یہ ساری انٹریز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں یہ فارن ایکسچینج کا گین لاز ہے پی انڈل میں جائے گا یہ آپ کا فیر ویلیو گین لاز تھا او سی آئے میں جائے گا جی یہ بھی پی انڈل میں جائے گا باس ریکارڈ ہو گیا سیدھا ڈی ریکی نیشن میں باقی اوپر یہ اسی آئی میں جا رہا تھا آپ کی انویسمنٹ کی ویلیو بھڑ گئی تھی اور پی انڈل میں ریکارڈ ہو رہا تھا جو ڈیویڈن ریکارڈ ہو رہا تھا ٹھیک ہے جی سمجھ آئیے یہ بات کہ نہیں تھوڑا سا کمپلیکسٹی اس میں یہ ہے کہ جو ادھر کمپری ہیں انسے وینکم میں چیزیں جانی ہیں وہ فیئر ویلیو گین لاؤسیز ہیں جو ایک چینج گین لاؤسیز ہیں وہ پی انڈل میں جانے ہیں اس قویسٹن کو سالو کیجئے گا نائن پینٹ فور رہ گیا وہ آپ لوگوں نے خود سالو کرنا ہے بس ٹھیک ہو گیا تو انشاءاللہ کل مزنے میں ذرا تھوڑا سا